نمسکار دوستو ایسی میری پرم پتہ پرماتمہ سے پراتھنا ہے کہ آپ سب سکھیوں، سبستوں، مستوں اور مجھے میں ہوں آج میں آپ کی سیوہ میں ایک نیا بیڈیو لے کر حاجر ہوا ہوں بیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بینمر بنتی ہے کہ اگر آپ کو میرا جی بیڈیو اچھا لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور میرا بیڈیو لائک و شیئر کر دینا چلیے بیڈیو شروع کرتے ہیں ایک ادھارن کے ساتھ تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ پاؤ تو کئی بار ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کندلی آ جاتی ہے جاتر کا جنم اماؤس کا ہوتا ہے سورے کے ساتھ چندرمہ آ جاتے ہیں جا چندرمہ چھتے جا آٹھ میں بھاہ میں ہوتے ہیں اور ان پر اشب گرہوں کا پرباب ہوتا ہے تو ہم جاتر کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پانی سے دور رہنا ہے پانی سے آپ کو خطر ہے تو جاتر کو پتا چل گیا کہ مجھے پانی سے خطر ہے لیکن جب ہونی ہوتی ہے تو اس طرح کے کیس دیکھے ہیں کہ جہاں تک اپنے مطروں کے ساتھ سویمنگ پول پر چلا گیا یہ سوچ کر کہ مطر نہا لیں گے سویمنگ کر لیں گے میں تو سائٹ پر کھڑا رہوں گا لیکن جب مطر نہا رہے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ جہاں تو تین فیٹ پانی ہے چار فیٹ پانی ہے اتنے پانی تو کوئی نقصان نہیں پچا سکتا آپ بھی آ جاؤ تو جاتر کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں آنا پھر مطرک ساتے ہیں ایک ڈرپوک ہو کیا تو جاتر کہتا ہے چلو گرمی بھی دیکھتا ہے دو چار منٹ چلے جاتے ہیں پانی بھی کم ہے لیکن ان دو چار منٹوں میں ہی کوئی نہ کوئی اپریے گھٹنا گھٹیت ہو جاتی ہے کیونکہ ہونی نے ہونہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی جاتک کیا پنچن بھاو یا شکر کو دیکھ کر ہم کیا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے بھپریت لنگ سے دوری بنا کر رکھنی ہے نہیں تو آپ کو نقصان ہوگا تو جاتر کوئی بہت سندر اسطری دیکھ لیتا ہے جا اسطری کوئی بہت سندر پرچھ دیکھ لیتی ہے تو مند پر کنٹرول نہیں جاتا مند ڈول جاتا ہے پھر بات جاد آتی ہے یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے دور رہنا ہے تو سوچتے ہیں کہ چلو ایک بار بات کر لیتے ہیں اس کے بعد بات نہیں کریں گے تو اپوزیٹ سیکس کے پرسن سے جاتر تک تھوڑا نزدیک آ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کی باتیں سن کر آپس میں جو اٹلیکشن ہے بھرتی جاتی ہے اور بہت ہی قریب آ جاتے ہیں پھر جو بات کہی ہوتی ہے اس کو اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اپنے گھٹنا گھٹیت ہو جاتی ہے جاتر کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب بہت بڑی بدنامی ہو جاتی ہے پھر دوبارہ آئیں گے کی سر گلتی ہو گئی آپ نے تو چتاب نہیں دی تھی کی اس طرح کا کارے نہیں کرنا لیکن ہمارا دل ڈول گیا اور جے ہو گیا تو بھائی آج چرچہ کریں گے کی راہو جو کی شنی کا اجیانٹ ہے شنی پچھلے جنم کے کرموں کا فل راہو کی ساہتہ سے دیتا ہے راہو کی کیا ستی ہو تو جاتر کو انٹیوشن ہو جاتی ہے جعنی پتہ چل جاتا ہے کی میرے ساتھ کون سی گھٹنا گھٹی تو ہونے والی ہے مگر کرموں کا کھیل دیکھئے کی وہ اس گھٹنا سے بچ نہیں سکتا راہو کی کیا ستیتی میں راہو دوسرے بھاہ میں ہو چھتے بھاہ میں ہو سات میں بھاہ میں ہو آٹھ میں بھاہ میں ہو دس میں بھاہ میں ہو یہ تو بات ہوگی بھاہ کی اس کے علاوہ بات کریں گے راہی کی میں نے نیچے لکھ بھی دیا ہے راہی جو سرکل کی ہوئے ہیں میش راہی میں ہو مِتھون راہی میں ہو بریشتک راہی میں ہو دو چھے سات آٹھ دس بھاہ میں ہو جا میش مِتھون اور بریشتک راہی میں ہو تو بھاہی مائی آوہی گرہا ہے راہو اور کیتو کیتو کے بارے میں میں بیڈیو بنا چکا ہوں کیتو جب ہمیں بتاتا ہے بھارا کام ہو جائے گا کیا سے پتا چلے گا جاتک کو سباپن میں کوئی سنکیت مل جائے گا کہ یہ آپ کے ساتھ برا گھٹیت ہونے والا ہے جا جے سمیج ہو گا ہے برا رہنے والا ہے ساپدار ہو جائیے جا اندر ہی اندر من بہت بچلیت ہو جائے گا بہت درہ سا رہے گا من بتا دے گا کی بھائی ایسی گھٹنا گھٹنے والی ہے تیرے ساتھ اس طرح کے جاتک کسی دوسرے کا درد بینا پوچھے ہی جان لیتے ہیں مگر اس کو دور نہیں کر سکتے کسی کے ماند میں کیا چل رہا ہے جس کے ماند میں جاتک کے پرتی گستہ چل رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا برا کرنا ہے جاتک کو پتہ جائے گا کہ یہ میرا برا کرے گا کوئی نہ کوئی پنگا کرے گا میرے لیے لیکن پرستیتیاں اس طرح کی بان جائیں گی کہ جاتک کچھ نہیں کر پائے گا اور اس کا برا ہو جائے گا کون آپ کو بیجنس میں جا نوکری میں نقصان پہنچانے والا جاتک کو پتہ چال جائے گا کہ اس سمیں جے باندہ مجھے نقصان پہنچائے گا اس کی حرکتوں سے اس کے مند کو جاتک پڑ لیتا ہے دوسرے بندے کے لیکن سب کچھ معلوم ہونے کے بابجود مایہ کے جال میں اس طرح جاتک پھستا ہے کہ کچھ کل نہیں پاتا جاتے کئی کیس آتے ہیں کہ جاتک کہتا ہے جی مجھے پتہ ہوتا ہے پتہ تھا مجھے کہ اس بندے نے میرے اوپر پوری نجر رکھی ہوئی ہے لیکن میں نے پھر بھی ریشبت لی کیونکہ کنٹرول نہیں رہا اور رنگے ہاتھوں پکڑا جیا مجھے پتہ تھا کہ یہ بندے نے میرے اوپر پورا فوکس کا رکھا میرا بڑا کرنے کے لیے لیکن پھر بھی میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پایا کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ دن میں جاتک تھوڑا لیٹ جاتا ہے جو اوپس میں چیئر میں پر بیٹھا بیٹھا آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پورا دریشے دکھائی دیتا ہے اور پورا اس طرح کا ہی دریش آنے والے سمیں میں اس کے ساتھ گھٹیت ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آتے 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 ہوگا لیکن پھر بھی وہ ان گھٹناوں سے بچ نہیں پاتا اور بپیتیوں کا شکار ہو جاتا اب پریشنج یہ اٹھتا ہے کہ کیا رہو صرف بری گھٹناوں کی جانکاری دیتا ہے اچھی گھٹناوں کی جانکاری نہیں دیتا اگر اچھی گھٹنا ہے گھٹنی ہو تو اس کی جانکاری نہیں دیتا اگر بھائی بری گھٹنا بری گھٹنا کا تو کروائے گا اور آپ اس سے بچ نہیں پاؤ گے لیکن اگر شب گھٹناوں کی دریشتی ہو جا ان کے ساتھ پڑھا ہو تو جاتا کو شب گھٹناوں کا آواز بھی کرا دے گا گھر میں کوئی منگل کارے ہونے والا ہو کسی بچے نے جنرم لینا ہو اس کو پتہ جا جائے گا کہ لڑکا ہوگا جا لڑکی ہوگی آواز ہو جائے گا پرموشن ہونے والی ہے پتہ جا جائے گا اچانک کئی سے دھانانے والا ہے کوئی نہ کوئی سنکیت مل جائے گا اور جو بھی کوئی اچھے کام ہے کوئی اچھے ہی خبر سننے کو ملے گی پہلے ہی سننے کو مل جائے گی اس کو کسے بھی طریقے سے مل جائے سباپر میں مل جائے دن میں کوئی سکیت مل جائے من بار بار وہی بات رپیٹ کر رہا ہو اندر ہی اندر اس کو اس کی سوچنا مل جائے گی تو بہت ریسرچ کرنے کے بعد جن کا رہو انستیتیوں میں ہوتا ہے جیون میں جب خراب دشانتر سے ٹلتی ہے تو بری گھٹناوں کا سامنا تو بھائی کرنا ہی پڑے گا کیونکہ کرموں کا فعل ہے اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا تو کیا کوئی اس طرح کا اپائے ہے کی بری گھٹناوں میں کمی آ جائے جب جب بری گھٹنا گھٹے گھٹنے کے بعد مانسک جتہ دکھ نہ ہو تاکہ سواستے اچھا بنا دے تو بھائی اس سمیں کیونکہ اس کو موقع مل گیا چاہے اچھ راشی کا ہیا لیکن پھر بھی بری گھٹنا کی دشانتر دشان میں جے اس طرح کا کام کرے گا ہی کرے گا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اگر ان ستیوں میں رہو پڑھاؤ تو بھائی ایک تو جو اپنے آپ کے گھر کی شاکتہ بلکل صاف سسری ہونی چاہیے جے نہیں کی گھر کا کبار وہاں پر آپ نے ڈب کیا ہوا ہے گرائے ہوا ہے شاکت بلکل صاف سسری ہونی چاہیے اور اگر آپ کے سر کے بال اچانک جھرنے لگ جائیں جا ناکھون اچانک ٹوٹنے لگ جائیں جا گھر کا جو سب سے اوپر والا پورشن ہے اس میں کوئی کریکس بغیرہ آنے شروع ہو جائیں تو آپ سچیت ہو جائیے اور رہو کا پاٹ بغیرہ کروالیجیے جا رہو کا دان جیسے سیٹ کے ڈیونی کو ناڑیل جل پروہ کرنا یہ سب سے اتتم ہے جے کر دیجیے سمیہ اتنا جانی سواستے پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے تو بھائی یہ تو میرا ویڈیو تھا رہو کے اوپر کی کن پرستیتیوں میں رہو جاتک کو ہونے والی گھٹراؤں کا آواز کروا دیتا ہے مگر جاتک پھر بھی کچھ نہیں کر پاتا آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمیہ نکال کر یہ ویڈیو دیکھا میں تیار دل سی آپ کا آرہی ہوں تھانک سی لوٹ